نئے سال میں کورونا وائرس سے گارڈ کے طور پر تیلنگانہ کی راجدھانی ہیدراباد کے اُبھرنے کے آثار ہیں کیونکہ اس شہر میں واقع پانچ کمپنیاں کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے ٹیکہ بنانے کے کام میں لگی ہوئی ہیں بھارت بائیوٹیک، بائیوزیکل، ای لیمیٹیڈ اور اوبیندو فارما کی جانب سے تیار کیے جا رہے ہیں ٹیکہ فیلحال الگ الگ فیز میں ہیں جبکہ ڈاکٹر ریڈی اور ہیٹرو نے ٹیکہ تیار کرنے کے لیے ہاتھ ملایا ہے ان میں سے کچھ کمپنیوں نے ٹیکہ تیاری کی اپنی صلاحیت بڑھانے کے لیے منصوبے بھی تیار کیے ہیں ٹیکے کے علاوہ ہیدراباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ نے ٹیکہ لانے اور لے جانے کے لیے کولڈ چین انفرسٹرکچر کو بھی مضبوط کیا ہے جی ایمار ہیدراباد ائر کارگو کوویڈ نائنٹین ٹیکے کے ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کو لے کر اسپیشل نیڈز کو پورا کرنے کی خاطر الگ الگ گروپ سے بات چیت کر رہا ہے حالی میں بھارت بائیو ٹیک اور بائیو جیکل ای کے یہاں ساٹھ سفیروں کے دورے سے اس بات کو طاقت ملی ہے کہ ہیدراباد کوویڈ نائنٹین کے ٹیکی کی تیاری اور سپلائی میں سب سے آگے رہنے والا ہے کامرز ریپارٹمنٹ کے تحت آنے والے ایک ارگنیزشن کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ملک میں دیگر کنٹریز کو کوویڈ نائنٹین ٹیکے دینے کو لے کر کوئی پالیسی نہیں ہے اس لیے یہ مانا جا سکتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ یہ یقینی کرنا چاہتی ہے کہ ٹیکے کو کسی اور کنٹری کو دینے سے پہلے گھرے لوز ضرورتوں کو پورا کیا جائے انہوں نے کہا کہ بھارت بیوٹیک کو چھوڑ کر سبھی ویکسن تیار کرنے والوں سے غیر ملکی کمپنیوں نے ہاتھ ملایا ہے وہیں تلنگانہ پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جی سنیواز راو نے بتایا کہ ویکسن بنانے والی کمپنیاں بھلے ہی یہاں کی ہوں لیکن ویکسن کے ٹیکے کی تقسیم میں ریاست کو ترجیح نہیں دی جائے گی ویکسن کی خوراکوں کی تقسیم پر مرکزی حکومت فیصلہ لے گی مرکزی حکومت ٹیکوں کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی طریقہ نکالے گی جس کے مطابق ریاستوں کو ٹیکے کے ڈوز ملیں گے خابل ذکر یہ بھی ہے کہ 28 نومبر کو ہی پی ایم موڈی نے ہیدراباد کا دورہ کرتے ہوئے یہاں کرونا ویکسن کی تیاریوں کا جائز آلیہ تھا اور اس بارے میں واقفیت بھی حاصل کی تھی بہرحال ہیدراباد میں تیار کی جا رہی کرونا کی ویکسن کو لے کر نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے کئی کنٹریز کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ویکسن دینے کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے